مختلف لوگوں نے مختلف حوالوں سے مختلف میننگز دیئے کہ ہم دیکھیں کہ پروفیشنلزم کی میننگ کیا ہے پروفیشنلزم is a word it is an attitude پروفیشنلزم attitude کا نام ہے رویوں کا نام ہے اور اس کی مزاج میں بہت زیادہ آپ کو یونیک ٹائپ نظر آئے گی وہ attitude ایک قسم کا ہے it is the way in which an individual conducts oneself in certain situations اس کی باقیدے ٹریننگ کرائی گئی ہوتی ہے کہ پروفیشنل کی کہ مختلف سیچویشن میں آپ کیسے بیہیو کریں گے مثلا the way you speak آپ کس طریقے سے کپڑے پہنتے ہیں اور آپ کو اس پروفیشنل ریکوائرمنٹ میں ڈریس کا کوڈ کیا ہونا چاہیے it is setting standards and complying with them پروفیشنلزم میں and the way you are organized وغیرہ وغیرہ یہ اس کی آپ situations آپ دیکھیں گے کہ اس میں ان مطابق آپ کو فالو کرنا پڑے گا پروفیشنلزم is a key to career success آپ کسی پروفیشن میں آگئے تو اس میں پروفیشنلزم میں آنے کے بعد آپ کا attitude بتائے گا کہ آپ پروفیشنلزم ہے یا نہیں ہے آپ کسی بھی مثلا teaching as a profession اس میں آنے کے بعد آپ کا attitude بتاتا ہے کہ آپ کے attitude میں کتنا پروفیشنلزم ہے اور پروفیشنلزم ہی آپ کا اس پروفیشنلزم میں رہنے کی زمانت دے گا کہ آپ کے attitude میں اگر اس کے مطابق آپ اس میں فالو کر رہے ہیں اس میں improvement لہ رہے ہیں تو آپ کی progress ہوگی آپ کی development ہوگی professionals professionals agree to organization wide shared values آپ مثلا آپ کہتے ہیں کہ بھئی ایک teacher ہے اور teacher سے ہماری society کی کیا تقاضی ہوتی ہے student کے کیا تقاضی ہوتے ہیں parents کے کیا تقاضی ہوتے ہیں وہ ہر parent کے آپ دنیا کے کسی بھی ملک جائے کہ جائیں گے تو آپ کو teacher سے وہی تقاضی ہوں گے تو وہ teacher کے جو جو widely shared values ہوتے ہیں کہ وہ teacher ان parents سے کیا ان کی توقات پر پورا اترتا ہے اپنے profession میں کیسے fit in ہوتا ہے teamwork is mandatory آپ کسی profession میں اکیلے نہیں کام کر سکتے اور professionalism کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی مزاج میں آپ کے behavior میں آپ کے attitude میں آپ کی dealings میں teamwork is خوبیا ہونی چاہیے focus on relationship buildings آپ کیونکہ education میں teaching میں آپ skills knowledge and attitudes and competencies and values پر کام کرتے رہتے ہیں اس پر وقت کے ساتھ refinement اور مزاج situation to situation vary کرتا ہے تو آپ اس میں relationship build کرنا ضروری ہوتا ہے trust in the that holds the organization together together ایسا رکھیں کہ ایک نظام میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے رہیں مل کے رہیں professional values کیا ہیں professionalism values tolerance دوسرا ہے patience فار excellence آپ کو کئی مسائل آئیں گے اپنے کیریئر میں اپنے ورک پلیس پہ اپنے اسکول میں آپ کے ساتھیوں کے حوالے سے آپ کے سینئرز کے حوالے سے آپ لیکن آپ اپنے excellence لانے کیلئے آپ کو patience کرنے پڑے گی team cooperation and leadership اپنے ساتھیوں سے تعاون کرنا پڑے گا اور آپ میں leadership صلاحیت ہے leadership صلاحیت یہ ہے کہ آپ situation کو کیسے handle کرتے ہیں آپ اپنے مقاصد آپ اپنے تعلیمی مقاصد آپ اپنے instructional مقاصد آپ کے educational مقاصد کو کس طریقے سے حاصل کرتے ہیں اس میں leadership آ جاتی ہے آپ کی competence کیا ہے صلاحیت کیا ہے آپ اس میں کچھ آپ کی ذاتی خداداد صلاحیتیں ہوتی ہیں اور کچھ اس profession کے مطابق آپ کو acquire کرنی پڑتی ہیں تو اس میں آپ کی competence ضروری ہے respect and trust what is individual professionalism میں as a teacher دوسرے teacher سے کس طریقے سے اپنا attitude میں اپنے professionalism میں کیسے ثابت کروں کہ میری ذات میں یہ professionalism ہے مثلا میرا attitude کیا ہے میں اپنے pride میں اپنے pressure میں رہتے وقت اپنے آپ کو کیسا فیل کرتا ہوں میری responsibilities کو میں کیسے کرتا ہوں میں اس team کا حصہ ہوتے ہوئے اس team کی joint success کیلئے what I am doing honestly and trustworthiness loyalty openness to the critic میں اپنے آپ کو ہمیشہ improve کرنے کے لئے ready رہوں care about people and goals professionalism as a team work آپ اکلے کام نہیں کر سکتے آپ professionalism آپ کی صلاحیتوں میں آپ کی شخصیت میں تب نظر آئے گا کہ آپ team work کے قائل ہے یا نہیں solo flight نہیں چلتی professionalism professionalism کے issues کیا آتے ہیں classroom میں کہ میں اپنا professionalism show کرنا چاہتا ہوں لیکن class ایسا ہے جس میں مجھے challenges ہیں وہ کیا کیا ہیں proper language استعمال کرنی چاہیے آپ کے diversified culture کے languages کے لوگ اگر آپ کے class میں ہیں تو حاضری ہے کوئی late آتا ہے اس کو کیسے deal کریں گے excessive talking کو کیسے control کریں گے وغیرہ وغیرہ موسیقی کیunge fingers تو پیش رہا تو کنید پیش رہا